اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے کامران ایم ایمورسٹری لیکچرر اور پیشنیٹ ٹرابلر تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ الحمدللہ آئی گارٹ یو ایسے ویزا تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو انٹرویو سے ریلیونٹ چیزیں ہیں اور میرا انٹرویو کا کیسا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں تو سب سے پہلے تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو انٹرویو سے پہلے کی ہیں آپ بھی اگر ویزا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اچھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ میں اس ویڈیو میں جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تو یہ سپیسپیکلی یو ایسے ویزٹ ویزا سے ریلیونٹ ہے کیونکہ اور کٹیگریز کے ویزا بھی ہو سکتے ہیں امیگریشن ویزا ہوتا ہے تو میرا کیونکہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو میرا ایکسپیرینس صرف ویزر ویزا کے ساتھ ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ویزر ویزا ہے اس سے ریلیونٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اچھا مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے بلی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے کیونکہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے اور جو بھی انفارمیشن آپ نے اپنے آن لائن فارم میں لکھی ہے تو اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ہیں تو بہتر تو یہ رہتا ہے کہ آپ ان کی بقاعدہ ٹیگنگ بھی کر لیں کیونکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس ویزا آفیسر کے پاس کہ وہ آپ کے ویٹ کرتا رہے اور آپ گھنٹا اسی حسل بسل میں لگا دیں اس ڈاکومنٹس کو نکالنے میں بلکہ اگر آپ نے پہلے سے ٹیگنگ کی ہوگی تو آپ کو اس ٹائم پہ اس سپیسفیک ڈاکومنٹس کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک آپ کے ڈاکومنٹس سے ریلیونٹ کے آپ نے بقاعدہ پراپر ٹیگنگ کر کے ان کو لے کے جانے ہیں اچھا دوسرا دوسری چیز آپ نے کیونکہ جب آپ کو ایک سپیسفیک جو ٹائم دیا جائے گا وہاں پر ڈیفرنٹ سلوٹس ہوتی ہیں ٹائم کی نا تو جو سلوٹ آپ کو ملتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے وہاں پہ پہ پہنچانا ہے تو یہ ٹپ تو آپ کسی بھی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں آپ جاوب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں جیسے بھی ویزا انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سٹرٹیجی آپ نے ہمیشہ یوز کرنی ہے کہ ایکشوال ٹائم سے کچھ دیر پہلے وہاں پہ پہنچ رہا ہے کیونکہ اگر آپ بلکل بھاگتے بھاگتے وہاں پہ پہنچ رہیں گے تو آدھا کونفیڈنس تو آپ وہیں پہ لوس کر چکے ہوتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا اور پہلے وہاں پہ پہنچ جانا ہے ایسے چونکہ یہ جو اس مبیسی ہے دیپلمیٹک انکلیو میں ہے تو وہاں پہ آپ اپنی کنویس اندر جو دیپلمیٹک انکلیو کا ایریا ہے وہاں پہ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سم ٹائم کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے شرٹل سروس کے لیے بھی تو اس ٹائم کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اچھا جب آپ مبیسی پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا انٹرویو گردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اردو میں کامفرٹیبل رہیں گے تو پھر آپ اردو میں بھی انٹرویو دے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا جو پرپس ہے وہ ایک چلیڈ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کو کس لینگویج میں انٹرویو دینا ہے جیسے میں ایک کانفرنس کرنے کے لیے جا رہا تھا اور میں نے جو ویزا پلائی کیا تھا وہ بھی میں نے کانفرنس کے لیے کیا تھا کہ میں یہ کانفرنس اٹرینڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے ویزا ریکوائر ہے تو دیفنیٹلی جب کانفرنس میں ایک انگلیش میں اٹرینڈ کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنا رسرچ پیپر انگلیش میں پرزنٹ کرنا ہے تو وہاں انٹرویو کے لیے اگر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اردو تو وہ سنس نہیں بنتی لیکن اگر آپ جسٹ ویزرٹ کے لیے جا رہے ہیں ٹوریزم پرپل ہے یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اردو بھی اگر یوز کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سنیریو بتا دوں کہ وہاں کا انواریمنٹ کیسا ہوتا ہے انٹرویو کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک نارمل جیسے جب انٹرویو ہوتا ہے اس کی طرح نہیں ہوتا کہ انٹرویور بیٹھا ہو گا اور درمیان میں ٹیپل ہو گا اور دوسری سائیڈ پہ آپ بیٹھ جائیں گے بلکہ وہاں پہ ڈیفرنٹ کاؤنٹرز بنے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ رینڈم لی کسی بھی رو میں کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ جیسے باری آتی ہے تو جہاں پہ آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ویزا آفیسر ہے وہ ویڈو کے دوسری سائیڈ سے ہی آپ سے کوششنگ پوچھ رہا ہوتا ہے ایسے جو یہ ویزا انٹرویو ہوتا ہے اس کا ڈوریشن نارملی میں نے جو ابزر کیا تھا وہ دو سے پانچ منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا ایکسپرینس جو میرے سامنے لوگ انٹرویو کیلئے جا رہے تھے تو اس میں جو نارمل ٹائم لگ رہا تھا وہ اتنی تھا کسی کا دو منٹ، تین منٹ، چار منٹ تو بہت زیادہ ریئر قیسز میں بھی پانچ منٹ تک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ان کے پاس اور کینڈریٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے پوچھے جا سکتے ہیں یا مجھ سے کون سے انہوں نے کی تھی اچھا ایک اس بات کا اپنے خیال رکھ رہا ہے کہ جو بھی انفرمیشن آپ اپنے آن لائن فارم میں لکھ رہے ہیں تو وہ کریکٹ ہونی شاہیے اور ایسی ہونے شاہیے کہ آپ جس کو ڈیفنڈ بھی کر سکیں خیر یہ تو جسٹ یو ایس ویزا کے لیے نہیں آپ نے کسی بھی ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آنیسٹ رہیں اور جو آپ ہیں تو بس وہی پریزنٹ کریں تو انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ ویزا مل جائے گا لیکن کبھی بھی کوئی فیک ڈاکومنٹ نہ لگائیں کوئی جھوٹ نہ بولیں وہاں پہ اگر جائے سے فارزمپل اگر انہوں نے انفارمیشن پوچھی ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز یو ایس اے میں ہیں اگر ہیں تو آپ لازمی منشن کریں کہ ہیں تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میرے کچھ ریلیٹیوز تھے تو میں نے یہ نہیں ہائیڈ نہیں کیا کہ یہ میرا برا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور یہ سوچیں گے شاید میں وہاں سیٹل ہونے کے لیے جا رہا ہوں پہ جو آپ ہیں تو ہیں تو آپ اس کو ہمیشہ سچ بولیں اور جو انفارمیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں اپنے انیسٹی کے ساتھ وہ آپ نے وہاں پہ مینشن کرنی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ پہ ایک سچ چیز لکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کونفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اگر اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کشننگ پوچھتے ہیں تو کونفیڈنٹ لی آپ ان کا آنسر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ باتیں ہیں کہ مجھ سے کونسی کشننگ ہوئی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نوربل جو کشن یہ ہوتا ہے کہ why you want to visit USA تو جیسے کہ میں نے منشن کیا اپنے انلائن فارم میں بھی کہ I want to attend a specific conference اور وہاں پہ میں نے اپنا پیر رسیچ پیپر ہے وہ پرزنٹ کرنے کے لیے جانا ہے اور پھر میں نے ان کو بتایا بھی کہ I am a PAD student اور this particular topic is relevant with my PAD studies تو پھر اس کے بعد ان نے پوچھا کہ آپ سے پہلے بھی کبھی out of Pakistan گئے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ yes I have visited Australia, UK, Turkey and so on تو پھر انہوں نے مجھے بلکہ پوچھا کہ do you have print of your Australian visa Australian visa is a relevant interesting چیز میں آپ کو بتاہتا ہے چلوں کہ ان کا کوئی visa stamp نہیں ہوتا آپ کے passport کے ہوئے پر اور even کہ آپ کی جو جب آپ airport پر پہ پہنچتے ہیں anti اور exit کی بھی کوئی stamp نہیں ہوتی تو انفرٹنٹلی میں اس کا ویزا کا جو print تھا Australian visa وہ میں ساتھ لے کے نہیں گیا تو انہوں نے اس نے مجھ سے require کیا تھا کہ do you have print of your Australian visa تو میں نے اس کو sorry کر دیا کہ انفرٹنٹلی I do not have a print of my Australian visa although I have I traveled two times to Australia تو میں تو بلکہ اس ٹائم پہ پر پرشان ہو گیا کہ یہ تو خیر نہیں ہے میکنہ اللہ نے کیا کہ اس کو بہتر نہیں کیا میرے پاس پھر میرے اپنے سپروائزر کی طرف سے ایک لیٹر تھا تو وہ میں نے دکھانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کہا دیئے مجھے کہا دیئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ جو visa officer تھا اس نے شروع ہو گیا مجھے کچھ انفرمیشن ریکوائر کی پی 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 اگر آپ نے بھی visa کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو آپ نے پوائنٹس کو لازمی مددہ نظر رکھنا ہے لیکن مین تینگ ہے جو آپ ہیں وہی آپ پی پی جو آپ نہیں ہیں کوئی بھی چیز فیک لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا فیک بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ wish you good luck اللہ حافظ